اچھل سر دیکھیں ہم ابھی اسپیسیفکلی ایس 500 پر آئیں گے اس کی خاصیتیں بتائیں گے اس کی خوبیاں بتائیں گے بتائیں گے کیوں یہ اہم ہے لیکن میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ پتن کی اس وزٹ کو لے کر آپ کتنے آپٹمیسٹک ہیں کتنے آپ ایکسائٹڈ ہیں ان کی اس وزٹ کو لے کر اور کیا لگتا ہے یہ کتنا اہم ہے بھارت کے لحاظ سے دیکھیں گورو بیچ میں ایک سمیں آیا تھا جب بہت ہی تھوڑے سمیں کے لیے ایسا لگا تھا کہ بھارت کا جھکاب جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہے اور اس کے چلتے ہوئے رکشہ کے ساتھ جو ہمارے سمبند ہیں ان میں تھوڑے گیرابٹ آئی ہے لیکن یہ پرسیپشن ختم ہو چکا ہے اور اس پاک کی ایک clarity ہے کہ رکشہ جو ہے بھارت کا time tested friend ہے اور ان دولوں کی دوستی جو ہے بہت ہی پکتا اور مجبوت ہے اس پار دیکھیں آپ جو 2 plus 2 کا ایک نیا format انٹرویوز ہوا ہے جس کے چلتے ہوئے ودیش منتری اور رکشہ منتری ملیں گے ان کی inaugural meeting ہوگی تو یہ اس بات کی طرف سنکیت دیتا ہے کہ دونوں دیش اپنے جو رشتے ہیں انہیں ایک نئے level پہ لے جانے کی دشا میں کام کر رہے ہیں یہ پوچین کی meeting ہے یہ ایک annual summit ہے پچھلے دو سال سے ہو نہیں پائی one to one بیٹ نہیں ہو پائی لیکن یہ آپ نے آپ میں بہت ہی important ہے کہ بھارت کی strategy autonomy کے بارے میں بھی بات کرتی ہے اور یہ بھی دکھاتی ہے کہ بھارت کسی کے دباب میں آ کے دوسرے دیشوں سے اپنے سمبندوں کو کوئی اثر نہیں آنے دے گا خاص طور پہ S400 کی جو آپ نے بات کری بہت سے لوگوں نے کہا کہ S400 رکشہ سے لینے سے امریکہ ناراض ہو جائے گا لیکن آج بھارت میں بھارت کی طرف سے سنسد میں رکشہ راج منتری نے بھی اس پر کچھ بیان دیا ہے ہم چاہتے ہیں وہ بیان بھی دکھائے اس کے بعد اس پر اور ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں آپ نے کہو کہ S400 کے بات کی بینہ کسی دباؤ کی بات کی وہ بات کریں گے لیکن S500 کی بات کر لیتے ہیں اس کا ایڈوانس برزن ہے S500 پر کیا فائنل ڈیل ہوگی پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر